آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا بھکر میں دورانے ڈیوٹی شہید ہونے والے ایس ایچو محمد حجیات اللہ خان کو خیراج تحسین آئی جی پنجاب کی آرپیو سرگودہ سے واقع کی رپورٹ تبا رحیم یار خان دریائے سندھ میں کشتی ڈوبنے کا معاملہ ڈی پیو اختر فاروق نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور امدادی کار روائیوں کا جائزہ لیا دولفن اور پی آئیو کی شو آف ویپن اور ناجائز اسلحہ کے خلاف کا روائیاں ناجائز اسلحہ رکھنے والے چھے ملزمان گرفتار کر لیا گئے لنکانہ صاحب پولیس میں تائینات اے ایس ای محمد افزر ریٹائیڈ ہو گئے محمد افزر نے تیس سال عوامی جان و مال کے تحفظ کے فرائض سر انچام دیئے اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردان علی خان کا بھکر میں دورانے ڈیوٹی شہید ہونے والے ایس ایچو محمد حجیات اللہ خان کو خراج تحسین آئی جی پنجاب نے آرپیو سرگودہ سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب نے ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دینے کا حکم دے دیا ان کا کہنا تھا کہ محمد حجیات اللہ خان جیسے فرش شناز افسران اور اہلکار محکمے پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی ڈیوپیو بھکر کے مطابق ایس اچو تھانہ سٹی محمد حجیات خان خانسر روڈ پر موٹر سائیکل چھینے والے ملزمان کا پیچھا کر رہے تھے ملزمان کی جانب سے کیا گیا فائل محمد حجیات خان کے سر پر لگا ایس اچو محمد حجیات خان نے سوگواران میں بیوہ اور تین بیٹے چھوڑے ہیں سب سے بڑے بیٹے کی عمر بارہ جبکہ چھوٹا تین برس کا ہے رحیم یارخان دریائے سندھ میں کشتی ڈوبنے کا معاملہ ڈی پیو اختر فاروق نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا ڈی پیو رحیم یارخان اختر فاروق کے مطابق پولیس کے سو سے زیادہ افسران اور جوان امدادی کارروائیوں میں بڑھ جڑ کر حصہ لے رہے ہیں اے ایس پی سرکل بھونگ، اے ایس اچو ماشکہ، ڈسٹرک انتظامیاں اور ریسکیو ٹیمز کے ہمراہ امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ڈولفن اور پی آر یو کی شو آف ویپن اور ناجائز اسلحہ کے خلاف کارروائیاں جاری ناجائز اسلحہ رکنے والے چھ ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان کی قبضے سے چار پسٹول، درجنوں گولیاں اور میگزینز برامت کیے گئے ہیں ترجمان ڈولفن کے مطابق ملزمان کو سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران حراست میں لیا گیا ملزمان کو متعلقہ پولیس ٹیشنز کے حوالے کر دیا گیا ہے اسپی ڈولفن سعید عزیز کا کہنا ہے کہ اسلحہ کی نمائش ہوای فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گے پولیس ریسپونس یونٹ لاہور کی شاندار کارروائی نو سال سے پولیس کو مطلوب کٹیگری ایک کا اشتہاری گرفتار کر لیا گیا ہے ترجمان ڈولفن کے مطابق پی آر جو نے پیٹرولنگ کے دوران لاری اڈا میں لڑائی جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا ملزم پسٹول کے زور پر شہری سے جھگڑا کر رہا تھا پی آر جو نے ملزم کو گرفتار کر کے پسٹول برامت کر لیا ہے ملزم نے نو سال قبل شہری کے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا ملزم سلمان کو تھانا لاری اڈا کے حوالے کر دیا گیا ہے گجرہ والا پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں ناجائز اسلحہ رکھنے اور منشیات فروشی میں ملوث تین ملزمان تھانا کلا دیدار سنگھ پولیس کی حراست میں ہیں ملزمان کی قبضے سے ایک قدر کلاشنکوف ایک قدر پسٹول اور دو سو تیس گرام چرس برامت کی گئے ہیں راجنپور کچھا میں پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن جاری ہے بدنامے زمانہ عمرانی گینگ کے تین ڈاکووں نے ہتھیار ڈال دیئے تفصیلات کے مطابق پولیس کی جانب سے کچھا کئی علاقے میں گزشتہ چند روز سے ڈاکووں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھا دورانے کا روائی بدنامے زمانہ عمرانی گینگ کے تین ڈاکووں نے ہتھیار ڈال دیئے گرفتاری دینے والے ڈاکو میں پاندی عمرانی، پنو عمرانی اور مولا بخش عمرانی شامل ہیں ڈیپیو راجنپور کے مطابق ڈاکو پولیس کو دہشت گردی، اغواب برائے تاوان اور پولیس مقابلے جیسے سنگین مقدمات پر مطلوب تھے ڈیپیو راجنپور کا کہنا ہے کہ کچھا کے علاقوں کو ڈاکووں سے پاک کر کے قانون کی رٹ کو قائم کیا جائے گا ننکانہ صاحب پولیس میں تیونات اے ایسے محمد افسر ریٹائر ہو گئے محمد افسر نے تیس سال عوامی جان و مال کے تحفظ کے فرائض سر انجام دیئے ہیں ڈیپیو نے انکانہ کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان نے محمد افسر سے ملاقات کے دوران ان کی محکمانہ خدمات کو سراہا ڈیپیو نے ریٹائرڈ ہونے والے اے ایسے کو اعزازی شیلڈ دی اور نئے خواہشات سے رخصت کیا یہ تھی اب تک کہ ہم خبریں مجید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز